ہیلو دوستو میں اروند کمار آپ کا گرکن انسٹیوٹ سوچی میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم یو پی ٹی پل سی پی ٹی پر اچھا دوہجاری کیس کے لیے جو ایک جیکٹ سو پرسنٹ سلیبس والی کلاس کر رہے ہیں اس کی انترگت آج ہم لوگ ماراتھا کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ماراتھا سمراج جس سے آپ کے پیپر میں کیسے کیسے پرشنہ پوچھے جا سکتے ہیں تو فرنس یہ کلاس میری نیامی تھی چلتی ہے اور اس سے پہلے ہم بہت سارے ٹاپک بھارتی تحاس کے سبجکٹ کے انترگت قبر کر چکے ہیں جہاں آپ لوگ پلی لسٹ میں جا کر انہیں دیکھ سکتے ہیں تو فرنس ان کلاسوں کو دیکھنا نہ بھولے اور اپنا پہلی ہی پریاس میں پی ٹی کوالیفائی کریں جس کے لیے آپ کو پورا سلیبس کر کے ہی جانا ہوگا تو فرنس چلتے ہیں آج کی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے کلاس کو لائک نہیں کیا تو آپ لوگ کلاس کو لائک کیجئے اور سیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر بیل بٹن آور سے دبائیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹفیکیسن آپ کو نیامی تروپ سے مل سکیا اور جی ہاں دوستو اگر آپ کو اس کلاس کا پی ڈی اف چاہیے تو آپ کو گرکل انسٹیور سونچی ٹیلی گرام چینل جلد ہی جوائن کرنا ہوگا جہاں پر ہم ڈیلی ویچنس پر کلاسوں کی پی ڈی اف پروائیڈ کراتے ہیں تو دھنیواد چلتے ہیں آج کی یہ کلاس شٹارٹ کرتے ہیں فرینٹس آپ کو دیا گیا ہے ماریتہ تو ہمیں جو آج پڑھنا ہے ماریتہ سمراج کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ لوگ گودھیان دینا ہے آپ کو دیا گیا ہے سیوہ جی ماریتہ میں جو ہمیں پڑھنا ہے وہاں جیازہ تر سیوہ جی کے بارے میں ہی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھئے کہ سیوہ جی کا جنم سیو نیر کے درگ میں ہوا تھا فرنٹ آپ سے یہاں پرسن پوچھا جاتا ہے کہ سیوہ جی کا جنم کہاں پر ہوا تھا تو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ سیوہ جی کا جنم سیو نیر کے درگ میں ہوا تھا اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گیا ہے سیوہ جی نے سولہ سو چوہتر سبی میں راجیو سیکھ کے بعد چھتر پتی کی اپادی دھاران کی تو فرنٹ یہاں پرسن پوچھا جاتا ہے کہ سیوہ جی کا جنم تو سیونیر کے درگم ہوا تھا لیکن اگر یہاں پوچھا جائے سیوہ جی کا راجیف شیخ کب ہوا تو وہاں سولہ سو چوہتر رسبے میں ہوا تو فرنس اسے آپ لوگ انڈیکیٹ کیجئے گا چلی یہ فرنس آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دیا گیا ہے آپ لوگ دیکھئے گا دیا گیا ہے رائے گل کو اپنی راجدھانی بنایا ہے انہیں جو سیوہ جی تھے فرنس ان کا جن ہوئے سیونیر کے درگم ہوا تھا راجیف شیخ سولہ سو چوہتر کو ہوا تھا اور لیکن انہوں نے جو اپنا راجدھانی ہے وہاں رائے گل قلعہ کو بنایا تھا تو آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے آپ لوگ انڈیکیٹ کیجئے گا اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے کہ سیوہ جی کی مرت جو ہے وہاں سولہ سو اسیست بیم ہوئے فرنس ان کا جو سمائے کال تھا وہاں زیادہ نہیں تھا آپ لوگ انڈیکیٹ کیجئے کہ جو سیوہ جی کا جنم ہے وہاں سولہ سو چوہتر یعنی جو سیوہ جی کا جنم ہے وہاں سونے اور درگ میں ہوا تھا اور ان کا راجیب سیکھ سولہ سو چوہتر میں لیکن سولہ سو چوہتر یا چھ سال بعد یہ فرنس ان کی امرکت ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس سے انڈیکیٹ کیجئے گا اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے سیوہ جی مغلوں کے قید سے بھاگنے کے سمائے آگرہ نگر کے جائپور بھون میں قید یا نجر بند تھے فرنس اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اورنگ جیب دوارہ سیوہ جی کو کس قلعے میں بند کیا گیا تھا یا کہاں پر بند کیا گیا تھا تو فرنس جائپور بھون آگرہ میں ہیں نہ کہ اگر آپ لوگ کو جائپور بھون دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ جائپور بھون کہاں پر اشتے تھے تو آپ لوگ کو کنفیوجن اتپن ہوتا ہے اور آپ لوگ اسے جائپور بھون ہی انسر ٹکر کر کے آتے تو آپ لوگ یہ گلتی نہ کیجئے گا جو جائپور بھون ہے آگر آمیش تھے تو آپ لوگ اس سے انڈیکیٹ کیجئے گا اس کے بعد فرنس آپ کو جو اگلہ پوائنٹ دیا گیا ہے ویری ویری امپورٹن اور یہاں سے ہنڈیڈ پرسنٹ ماراتا سمراج سے پوچھا ہی جاتا ہے آپ کو دیا گیا سیوہ جی نے راج کے پرساسن کے لیے کیندری اس طرح پر اشت پردہان بیوست تھا تو فرنس اگر آپ سے اشت دگج کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ہم آپ لوگوں کو اشت دگج پڑھا چکے ہیں وہاں کرشن دیورائی کے دربار سے سمندھی تھے لیکن جو اشت پردہان ہے وہاں سیوہ جی کے دربار سے سمندھی تھے فرنس آپ لوگ انڈیکیٹ کیجئے گا اشت پردہان کے بارے میں اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے راجہ رام جو راجہ رام ہے وہاں سیوہ جی کے پتر ہوئے تھے فرنس راجہ رام کا جو سمیں پیریڈ ہوا سولہ سو نواسی سے سترہ سو اسبی تک ساہو کے پرتندھی کے روپ میں مراتھوں کا نیتر تو راجہ رام دوارہ کیا گیا تو فرنس آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اسی یاد رکھنا ہوگا چلیے فرنس چلتے ہیں آگے اور آگے آپ کو دیا گیا ہے سترہ سو بیس میں ساہو نے بالا جی بسونات کے بڑے پتر باجی راو پرثم کو پیسوا نیوک دیا گیا تو فرنس اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ساہو نے باجی راو پرثم کو پیسوا کب نیوک دیا گیا تو فرنس ہوا ڈیٹ جو ہے وہاں ہے سترہ سو بیس اس بھی اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے مراتھا کال میں سرنجامی پرثا بھو راجہ سو سے سممندی تھے فرنس سرنجامی پرثا آپ کے لئے امپورٹن بن سکتی ہے کیونکہ یا اس سے پہلے جتنے بھی یوپی ٹی پیلسٹی کی ایکجام ہوئے یا یوپی پی سی ایکجام ہوا ہے وہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ سرنجامی بیوست تھا یا سرنجامی پرثا کس سے سممندی تھی تو وہ ہمارا آٹھا کالس سے سممندی تھی تو فرنس آپ لوگ اس سے انڈیکیٹ کیجئے گا اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا پانی پت کی تیسری لڑائی ویری 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 امپورٹن جتنی تلنہ کی جائے اتنا کم ہے پانی پت کی تیسری لڑائی چودہ فروری سترہ سو اکسٹھ سادہ سیو بھاؤ کے نطرت میں ماراتھا سینہ اور احمد ساہہ عبدالی کے نطرت میں افغان سینہ کے بیچ ہوئے جس میں ماراتھے بری طرح پراجت ہوئے فرنس آپ لوگ دیکھئے گا پانی پت کی تیسری لڑائی اس سے آپ لوگ یاد کیجئے گا چودہ جنوری سترہ سو اکسٹھموں میں ہوئی اور جو ماراتھا کے طرف سے نطرت کر رہے تھے ماراتھا سینہ کا سادہ سیو راؤ بھاؤ اور جو افغان سینہ تھے اس کا نطرت کر رہا تھا احمد ساہہ عبدالی اور اس میں جو ہے احمد ساہہ عبدالی کی جیت ہوتی ہے اور ماراتھے بری طرح سے پراجت ہوتی ہیں اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گا اہیلہ بھائی اہیلہ بھائی ماراتھو کے ہولکر ونس کی ساسکہ تھی فرنس کہتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا تھا اہیلہ بھائی ماراتھو کے کس ونس کی ساسکہ تھی تو فرنس وہاں تھی ہولکر یعنی جو ہولکر ونس تھا اس کی اہیلہ بھائی جو حیواز ساسکہ تھی اس کے بعد فرنس آپ کو انتم پوائنٹ دیا گیا ہے ماراتھا سے جتنا کی آپ کے ایکجام آپیو سے مہتپونڈ ہو سکتا ہے میں نے اتنا ہی پڑھایا ہے فرنس آپ کو دیا گیا ہے ہولکر ونس ان دور پر کاجب تھا تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے جو اہیلہ بھائی تھی ہولکر ونس کی ساسکہ تھی لیکن اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہولکر ونس یعنی جو ہاں پر راج کر رہا تھا ان دور میں راج کر رہا تھا ان دور جو کی مدی پردیس میں ہے یہی ان دور میں فرنس جو آپ کا ہے وہ ہولکر راج بھائی آج کی کلاس کیسی لگی آپ لوگوں کو ماراتھا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھنا ہنڈیڈ پرسنڈ یہیں سے آپ کے پیپر میں پوچھا جانے والا ہے تو فرنس اگر آج کی کلاس اچھی لگی ہو اگر ابھی تک آپ نے کلاس کو لائک نہیں کیا تو پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کیجئے اور سیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر بل بٹن آور سے دبائیں جس سے ہماری آنے والی سب ہی ویڈیو کے نوٹفیکستان آپ کو نیامی طروب سے مل سکیا اور جی ہاں دوستو اگر آپ کو اس کلاس کا پی ڈی اف چاہیے تو آپ کو گرکول انسٹیوٹ سوچی ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا ہوگا جہاں پر ہم ڈیلی ویسٹس پر کلاس کی پی ڈی اف پروائیڈ کراتے ہیں تو دھنواد ملتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں اگلا ٹافک دیا ہوگا اس کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ہند